بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرنا تھا کہ یونیورسٹی آف پنجاب نے اینویل اگزیمینیشن 2025 کے لیے ایڈمیشن جو ہے اس کا اعلان کر دیا ہے وہ دوام سٹوڈنٹس جو بی کم پارٹ ون یا بی کم پارٹ ٹو کے اینویل اگزیمینیشن 2025 میں اپیر ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے ایڈمیشن جو ہے وہ پروسیس کرنا سٹارٹ کر دیں چار نومبر 2024 سے لے کے 31 دسمبر 2024 تک سنگل فی کے ساتھ جو ہے وہ یونیورسٹی نے ایڈمیشن پروسیس کرنے کی جو ہے وہ ڈیٹ دی ہے اور جو فی ہے ریگلر سٹوڈنٹس کے لیے وہ تمام سٹوڈنٹ جو کسی کالیج میں پڑھتے ہیں اور وہ ریگلر سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے دس ہزار پانچ سو تو دس روپے جو ہے وہ فی ہے ایڈمیشن اور جو سٹوڈنٹ پرائیوٹ ہیں ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے جو فی ہے وہ ہے تیرہ ہزار دو سو تو چالیس روپے آپ تمام سٹوڈنٹ مقررہ تاریخ سے پہلے جو ہے وہ اپنی ایڈمیشن کو پروسیس کریں اگر کوئی ایڈمیشن پروسیس کروانا چاہے تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتا ہے آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ within time جو ہے اس کو پروسیس کیجئے گا بربور طریقے سے تیاری کریں اور یہاں پر ایک بات مزید ضروری ہے کہ ایسے تمام سٹوڈنٹ جن کی سپلی ہے بی کام پارٹ ون میں اور انہوں نے بی کام پارٹ ٹو کے پیپر دے لیے ہیں تو وہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ اگر ان کی سپلی بی کام ون میں ہے ایک یا دو پھر وہ پارٹ ٹو کے ایڈمیشن کو پروسیس کر دیں لیکن اگر کسی سٹوڈنٹ کی سپلی دو سے زیادہ ہیں تین چار پانچ دو سے زیادہ ہیں وہ جو ہے وہ اپنے بی کام پارٹ ٹو کے ایڈمیشن کو پروسیس مت کریں وہ پہلے سپلی ونٹری ایزام 2024 میں اپیئر ہوں اس کے بعد جب وہ پاس ہو جائیں یا ان کی سپلیز جو ہے وہ کم ہو کے دو یا ایک رہ جائیں تو اس کے بعد وہ جناب اپنے ایڈمیشن کو پروسیس کیجئے گا ادروائز آپ لوگوں کے لیے جو بی کام پارٹ ٹو کے ایڈمیشن پروسیس کر دینے سے پارٹ ون اگر آپ کا کلیر نہ ہوا تو پارٹ ٹو کی فی جو ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہوگا مزید اپ ڈیٹس کے لیے کیپ واشنگ آپ تابتہ ری اوفیشنگ